بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں لیاکتن ساری دنیا لیوز ویلوگ کے ساتھ اور آج پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور پنجاب سمبلی میں ساوک ڈپٹی آپوزیشن لیڈر شوکت بسرا ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اس سے پہلے یہ کہ آج پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ایک کافی عرصے سے روپوش تھے ان میں شوکت بسرا بھی شامل تھے جو روپوشی میں جو ہے وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور اب آج جب سردار لطیف خوصہ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا تو یہ لوگ بھی منظری عام پر آئے ہیں یعنی کہ الیکشن کا شرور سامنے آتے ہی پی ٹی آئی کے رہنما اب منظری عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں بسرا صاحب یہ الیکشن شرور کی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی روپوشی جو ہے انسانی صاحب یہ ایک حکمت عملی تھی جو پارٹی کی طرف سے دی گئی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کل لوہے کے انسان تو نہیں ہیں جس کو اغواہ کیا گیا اس کے بعد اس پر تشدد کیا گیا تو اس سے وہ لوگ جو آخری وقت تک پارٹی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے ان سے بیان دلوائے گیا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کتلک نہیں ہے اور جس نے کہہ دیا نو مئی میں کہتا ہوں نو مئی کے ہر کس نے مضمت کی لیکن کیا نو مئی کے بعد جنہوں نے مضمت کی ان کے گناہ ختم ہو گئے اگر ہوئی عامل سے اس کا مطلب کیا ہے صرف ایجنڈا عمران خان اور تحریک انصاف ہے یہ بتائیں کہ آج یہ سردار لطیف خوصہ نے پی ٹی آئی میں شمولے کے اختیار کر لی ہے لوگ تو جانے کی پریس کانفس کر رہے ہیں کہ یہ لطیف خوصہ صاحب آنے کی پریس کانفس کر رہے ہیں انسانی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے میرے خلاف جو دہشلگردی کے مقدمہ درج ہیں اس میں پروٹیکٹو بیلے میرے سردار لطیف خوصہ میرے پرانے محسن ہیں ہمیں ایک پارٹی سے دونوں رہے ہیں ہماری ٹریننگ جو ہے نا وہ دونوں کی پیپلز پارٹی کی اور جو باقی بھی ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ پیپلز پارٹی کا جیلہ جو ہے بلکہ مگر ہنڈر پرسنٹ کاؤں ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں جا چکا ہے سردار لطیف خوصہ نے ایک آئین کی سربلندی کی جنگل اڑی اور اعتدار سے اسنسہ میں تو کہتا ہوں ان کو بھی مشورہ دوں گا آپ کے چینل کے ذریعے بہت ہوگی اب آپ کی پاکستان کو ضرورت ہے عمران خان کو ضرورت ہے سردار لطیف خوصہ پاکستان پی ٹی آئی پر اس وقت میں سمجھتا ہوں مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور وہ کھڑے ہوں گے اور میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں ہائندہ آنے والے دنوں میں خوصہ صاحب میں اور کچھ دوست ہم پنجاب میں جلسے جلوس اور کنونشن شروع کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کافلہ جب نکلے گا وہ کہتا ہے کہ کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا مجھے لڑنا چاہتے ہیں انہیں منظریان پر آنے کا کہہ دیا ہے بلکل کہہ دیا گیا ہے لوگوں نے کیا کہ اپنی رٹے دائر کر دی ہیں ہائی کوٹوں کے اندر جیسے میں آپ کا اپنی بتا رہا ہوں ایجنڈا کیا ہے ہم نے رٹے دائر کیا ہے کہ بتایا گیا ہمارے لوگ کتنے مقدمہ درجہ ہیں جن میں ہمارے مقدمہ درجہ ہیں ان میں ہم پری اریسٹ بیلیں کروا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے نومینیشن پیپر داخل کریں گے اس کے بعد ہمیں یہ پکڑتے ہیں میں نے دیکھ ایک اور اعلام کی ہے میں نے اپنے ہلکے والوں کو اگر شوکت بسرا مار دیا جائے اس کو اپاہت کر دیا جائے پکڑ لیا جائے گرفتار کر لی جائے نومینیشن پیپر خارج جائے میری بیوی عمران خان کا پرچن لے کر نکلے گی اور میں نے کہا ہے اپنے ہلکے والوں کو آپ نے مجھے کہا تھا کہ شوکت بسرا آپ کی سر کسی الیکشن لائے رہے ہیں میں حرون آباد فوٹا باس این اے ون سکس تھیری سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لائے رہا ہوں اور میں نے اپنے ہلکے والوں کو کہا ہے کہ اگر میں باہر نہ ہوں آپ نے اپنی بہن اور بیوٹی کا جو میری بیوی اور بیگم ہے آپ نے اس کے سر پر چادر رہی بسر صرف یہ بتائیں کہ پیٹ آئی نے آج ایک ڈیجٹل جلسے کا بھی اعلان کی ہے تو اب ڈیجٹل جلسے ہی ہوں گے یا فیزیکلی بھی جلسے ہوں دیکھیں کیپی میں پہلے بات میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں شیر افضل مربت وہ ہمارا مہمان تھا یہ صوبہ میں جو نفرت پھلا رہے ہیں ابھی جو میں نے بات کہی تھی اس سے کیا میسیج دے رہے ہیں بلکل نہیں ڈیجٹل یہ تو ظاہر ایک ٹکنالوجی آگئی ہے عملی طور پر جلسے ہوں گے ڈیویین وائیس ہوں گے اس کا ہم پورا پلین دینے لگے ہیں اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آئی سردار لطیب خوصہ شامل ہو رہے ہیں کچھ اور دوست ہیں کمیٹی بن رہی ہے جس کے بعد لہور سے اس کا آغاز ہوگا اور آپ دیکھیں گے دمہ دم مست کلندر ہوگا لوگ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کوئی آ کے ہمیں لیڈ کرے لیڈ کرنے والی آج یہ تو ایک جن کے ہاں پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں خوصہ اب نکلیں گے پارٹی کے باقی لیڈر جو روپوش ہیں وہ بے شک ان کو پر مقدمت میں کہتا ہوں حماد عزر ہیں مراد سعید ہیں وہ ان لوگوں نے خون دیا اپنے اس پارٹی کو وہ بھی نکلیں گے سب نکلیں گا سب پر کپن بانکار نکلیں گے ریٹرننگ آفیسرز سے تو ٹاف ٹائم ملنے کم کاری ریٹرننگ آفیسر وہ تو ایجنٹ ہیں ریٹرننگ آفیسر تھوڑی ہیں وہ تو موجودہ حکومت کے ایجنٹ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ابھی ہمارے اوپر ایم پیو پر پرچے دیئے ہیں وہ تو ایک پورا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جلو الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو الیکشن ہو اس کے بعد اگر یہ دھاندلی کریں گے سب کو نظر آئے گی تو انساری صاحب یہ کس طرح سسٹم کو چلا لیں گے یعنی آپ کا فیصلہ یہ ہے دھاندلی ہو شفاف ہو جو بھی ہو یہ جو مرضی کریں ہم لوگ پیو ٹی آئی میں پھر کہہ رہا ہوں بلے کا نشان لیں گے نہ اس الیکشن کو دنیا مانے گی نہ پاکستان میں کو مانے گا اس کے باوجود بلے کا نشان لیں میرا نشان اگر عمران خان کہے گا نا موبائل ہے یہ دیجٹل دور ہے پانچ منٹ میں میرا نشان میرے حلقے میں کوہستان میں پہاڑ میں جنگلوں میں گاؤں میں پہنچ جائے گا ہم ہر صورت میں یہ یہی چاہتے ہیں بلکل نہیں دورانے والے بلکل نہیں کریں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ بتائیں کہ سردار لطیف خوصہ کے آنے کے بعد پی ٹی آئی میں انہیں کوئی ذمہ داری بھی ملے جا رہی دیکھیں میں بات ہوں سردار لطیف خوصہ نے جس جرت اور دلیری کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں عمران خان پہ جب ظلم اور جبر ہوا میں اعتزاد حسن صاحب سے کہوں گا کتنے عمریں ہم کی وہ بلکل پارٹی کے تھے دونوں انہیں جھنڈا اس بات کا اٹھایا کہ پاکستان میں رول اف لاؤ ہونا چاہیے سیاسی کارکون رہے ہیں انہیں دیکھا ہوا ہے کس طرح ظلم اور جبر ہوں میں اور بار بار وہ بتا رہے تھے زرداری صاحب نے کیا کیا اپنے لائیلیسٹ کو پارٹی سے نکال دیا میرا میرا اپنا خیال ہے کہ سردار حسن صحیح خوصہ کو پارٹی میں بہت اہم ذمہ داری اسی ویک جوائن اکبد ملنے جاری ہے یہ تھے شوقت بسرا جو واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ حالات جیسے بھی ہوں اب سب پارٹی کے دیگر رہنمہ بھی روپوشی ختم کریں گے اور انتخابات میں دمہ دم مسکل اندر بھی ہوگا اسی قصہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ